موشکار دوستو میں ہوں ہرمیندہ سنگھ سوری اور آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی سمپل لیکن بہت ہی امپورٹنٹ بشے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ کچھ ایسی چیز ہے جس کے ساتھ بہت لوگ سٹرگل کرتے ہیں اور تاجب کی بات یہ ہے کہ کچھ ایکسپیرینس ڈرائیورز بھی اس چیز کے ساتھ سٹرگل کرتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس بشے پر ایک ویڈیو بناوں بائی دووے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ نئے ویڈیوز کے بارے میں پتا چلتا رہے تو آئیے دیکھیں اس ویڈیو میں کی صحیح دشاہ میں سگنل کیسے دیا جاتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو لائف میں کبھی بھی سگنلز کو لے کر کوئی کنفیجن نہیں ہوگا ان فاکٹ آپ اس ویڈیو میں اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ آپ کسی کو بھی یہ چیز سکھا سکتے ہیں تو آئیے سگنلز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم لیفٹ کا سگنل دیتے ہیں اور رائٹ کو سٹیرنگ ویل گھوماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ارے سگنل تو کینسل ہو گیا یہ اس لیے ہوا کیونکہ سگنل اور ویل دونوں وپرید دشاہ یعنی کی اوپوزٹ ڈیریکشن میں گھوم رہے تھے اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں اور سگنل کینسل ہو جاتا ہے اسی طرح سے جب ہم رائٹ کا سگنل دیتے ہیں اور لیفٹ کو سٹیرنگ ویل گھوماتے ہیں تو سگنل کینسل ہو جاتا ہے کیونکہ ویل اور سگنل دونوں اپوزٹ ڈیریکشن میں جا رہے ہیں لیکن اگر ہم رائٹ کا سگنل دیتے ہیں اور رائٹ کو ہی سٹیرنگ ویل گھوماتے ہیں تو سٹیرنگ ویل جتنا مرضی گھومانے پر بھی سگنل کینسل نہیں ہوتا وہ اس وجہ سے کہ سٹیرنگ ویل اور سگنل دونوں ایک ہی دشا میں جا رہے ہیں اسی طرح سے جب ہم لیفٹ کا سگنل دیتے ہیں اور لیفٹ کو ہی سٹیرنگ ویل ٹرن کرتے ہیں تو سٹیرنگ ویل کو لاک کرنے پر بھی سگنل کینسل نہیں ہوتا تو اس بات سے ہم یہ نشکرش نکالتے ہیں کہ جس بھی دشا میں ہم سگنل دیں اسی دشا میں ہمیں سٹیرنگ ویل کو گھومانا چاہیے تو اگر آپ سے سٹیرنگ ویل گھوماتے وقت گلتی سے رانگ ڈریکشن میں سگنل دے دیا جائے تو وہ سگنل کینسل ہو جائے گا اور اسی وقت آپ اپنی گلتی پکٹ سکتے ہیں اور صحیح دشا میں سگنل دے سکتے ہیں اکثر پارکنگ کے دوران لوگوں کو سگنل کے بارے میں کنفیجن ہوتا ہے تو اگر آپ یہ طریقہ سیکھ اور سمجھ گئے ہیں تو آپ کو کبھی بھی کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس پر کومنٹ کرنا اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار